آئیے میں مولوی نورالامین صاحب کی بلا سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی بہترین تقریز سے ہم سامین کے قلوب کو مرور و مجلہ فرمائیں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی اللمین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى غَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ غَبِّ الْعَالِبِينَ محضرت سامین اکرام ابھی ابھی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل دیا اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کچھ آگے بڑھے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقاب و داتا مکی سرکار مدنی تاجیدار رحمت و قلب وسیلے کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رسالت میں جھم جھم کر دریش شریف کا نظرانِ عقیدت پیس کرے اور پڑے باوازِ بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے روایتوں میں آتا گیا کہ جو بندہِ مومن ایک مرتبہ درود پڑھتا گئے تو اللہ رب العزت اس کے دس درجات بلند فرما دیتے گئے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ اتنا بڑا گئے اتنا بڑا گئے کہ اس کا پیر چھٹے زمین کے نیچے گئے اور اس کا سر ساتھویں آسمان کے اوپر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک بازو مشرق میں گئے اور دوسرا بازو مگریب میں گئے اور اس کے ایک بازو میں مخلوقات کے تعداد کے برابر پر لگے ہوئے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا گئے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے دریائے دل میں گوتا لگاتا گئے اور گوتا لگانے کے بعد باہر نکلتا گئے اور باہر نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا گئے اس کے پر سے مخلوقات کے تعداد کے برابر فرشتے پیدا ہوتے گئے اور وہ فرشتہ اس درود بھیجنے والے پر مقتہ قیامت تک کے لئے مغفرت کی دعا کرتے گئے آئیے ہم ایک بہت مرتبہ اور رسول برکت کے لئے درود دیباق پڑے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرط حاصل کیا اللہ رب العزت قرآنِ مقدس میں ارصاب فرماتا گئے قد جاکم من اللہ نور و کتاب المبین یعنی تحقیق کیا گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لبز نور ترکھے فرمایا اور یہ وہ نور ہے جو آفتاب اور مہتاب کے نور سے کروڑوں درج سے زیادہ روشن ہے کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا گئے مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے جو ہر آن تین دولہ راہ چوگنہ ترقی پاتا گئے اور اللہ رب العزت خود دوسری جگہ فعصد فرماتا گئے ولی الاخرت خیرو لکا من الاولا یعنی اے محبوب آپ کی آنے والی گھلی پچھلی گھلی سے بہتر ہے یعنی آپ کا نور مدار ترقی پر ہے اسی لیے برینی کا امام کہتا گئے میں گدہ تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا نور دن دونہ ترہ دے ڈال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا ادھر انگلیاں اٹھتی جدر مہد میں چاند جھک جاتا ادھر انگلیاں اٹھتی جدر مہد میں کیا گی چلتا تھا اشاروں پر خیلونہ نور کا کیا گی چلتا تھا اشاروں پر خیلونہ نور کا عزت سامین اقرام اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے گئے اولو ما خلق اللہ غو نوری یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا حیث جابیر رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہوگا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے جابیر سنو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت جب نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند تھی نہ ستارے نہ سمندر تھی نہ سمندر کی لہرے نہ ہوا تھی نہ ہوا کی جھوکے نہ انسان تھی نہ جنات یہاں تک سے کسی چیز کا وزود ہی نہیں تھا اس وقت اللہ رب العزت نے تیرے حبیب کی نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے پورے کائنات کو وجود بخصا اسی لیے برینی کا امام کہتے گئے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جانک ہے وہ جہانے کی اور جانک ہے تو جہانے کی اور جانک ہے تو جہانے کی حضرت سامین اکرام حدیث پاک حضرت مسکرہ سے بات ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور پر پیدا فرمایا حتی ابو حریرہ بھی جانتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی جبرائیل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے گئے کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے حتی جبرائیل اسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے ہاں گل بتا اتنا جانتا ہوں کہ چوتے ہجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار سال بات چمکتا گئے اور اس کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے مجھے یہ میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا اب تک جبرائیل اسلام یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ نبی تو مجھ سے بھی پہلے کے گئے علماء اقبال کہتے گئے نگاہ گئے عشق و مستی میں وہی یول وہی یاخی وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاہا معزہ سامین اکرام دیکھئے ہمارا ایمان اور عقیدہ کے کہ نبی کا نور عالی نور ہے اور جو نبی کو اپنی طرح کہتے گئے وہ نبی کی شان میں بہت بڑی گستاکیا کرتے گئے لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ان کے بارے میں میرے پیر مرشد حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ کہتے گئے کہ نبی سے جو کو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو کو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر ان پر فیدہ کر دے پیدر مادر برادو مہالو جاؤ ان پر فیدہ کر دے وآخر الدوالا لحمدللہ رب العالمین السلام علیکم تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا شہے کونین کی الفت کا تیور جاگ جائے گا تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا شہے کونین کی الفت کا تیور جاگ جائے گا کہا تھا مسکرا کر آمنا بینِ حلیمہ سے محمد کو لیے جاؤ مقدر جاگ جائے گا کہا تھا مسکرا کر آمنا بینِ حلیمہ سے کچھ لوگ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تب بولیں گے تمہیں ادھر ایش ٹو ویش نور ٹو ساوٹ میں سب سے انتماس کرتا ہوں سارے لوگوں سے یہ ایک مرتبہ فرس چائم سارے لوگ ایک آواز ہو کے کہہ دیں یا رسول اللہ کوئی باقی نہ رہے میں نے کہا کوئی باقی نہ رہے جو غلامِ رسول ہیں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا اور جتنے لوگ بولے ہیں وہ سارے لوگ بولیں گے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تصور میں عجب طیبہ کا منظر جاگ جائے گا شہے کونین کی علفت کا تیور جاگ جائے گا ارے کہا تھا مسکرا کر آمنا بینِ حلیمہ سے محمد کو لیے جاؤ مقدر جاگ جائے گا محمد کو چارمی سے اور پیش کرتا ہوں کہ تیری یاد ناظرین ہے سب سے حسین ہے تیری یاد ناظرین ہے سب سے حسین ہے مولا کی ہم نشین ہے سب سے حسین ہے ایوہ ہے کتنے بھی انبیاء کرام آئے حضرت یوسف آئے بہت خوبصورت حضرت عیسیٰ آئے بہت خوبصورت حضرت موسیٰ آئے بہت خوبصورت حضرت عبراہیم آئے بہت خوبصورت حضرت اسماعیل آئے بہت خوبصورت تری یاد ناظرین ہے سب سے حسین ہے مولا کی ہم نشین ہے سب سے حسین ہے رہے آئے حسین اور بھی لیکن میرا نبی ایمان ہے یقین ہے سب سے حسین ہے آئے حسین اور بھی ایمان ہے ایمان ہے یقین ہے سب سے حسین ہے محصوف کی شاید پہلے تقریر تھی اور پہلے تقریر بہت ہی امدہ ہوئی بہت ہی لا جواب ہوئی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے نعلین پاک کے تصدق اس بچے کو شیرِ رضویت بنا دے زیغمِ رضویت بنا دے آئیے بلا تاخیر مجھ سے کہا گیا ہے کہ لیاقت صاحب آپ زیادہ وقت نہ لیجئے گا وقت بہت کم ہے اس لئے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا بلا تاخیر علمِ لبین فاضلِ جلیل مقردِ لاسانی غلامِ محبوبِ سبحانی حضرت مولانا مفتی توفیق رضا صاحب قبلہ سے بڑے عدبوں حسلام کے ساتھ اجتماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آئیے ایک بار نعرہ لگا لیں نعرِ تکبیر نعرِ رسال جشنِ بِلْعَدُ النَّبِی نعرِ تکبیر نعرِ رسال